بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے اپنا قانون شہادت کا چپٹر نمبر پانچ اور اس سیریز کا ہم پارٹ ٹو کر رہے ہیں اور اس کی جو ریلیمنٹ سیکشن ہے وہ آرٹیکل سیونٹی ٹو سے لے کر آرٹیکل ایک سو ایک تاک ہے اور ابھی جو ہم یہ آرٹیکل کریں گے اس سیریز پارٹ ٹو میں وہ آرٹیکل ایٹی فائیٹ سے لے کر آرٹیکل ایک سو ایک تاک ہیں اور یہ ہے پابلک ڈاکومنٹ اور اس کی ڈیٹیل تو ٹاپک پار آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل اپریٹ فار جیسٹس کانڈی آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری حساب ضائع ہوتی ہے اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی قصہ ملتی رہے تو دوستو بسم اللہ کرتے ہیں آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو آرٹیکل ایٹی فائیٹ جو ہے یہ کہتا ہے کہ پابلک ڈاکومنٹ کیا ہوتی ہیں تو پابلک ڈاکومنٹ میں وہ تمام دستاویزات شامل ہوتی ہیں یا وہ تمام ریکارڈ شامل ہوتا ہے جو آرٹیکل پچاسی کے تحت اس کے جو سب کلاس پانچ پانچ تک آتی ہیں وہ سارے پابلک ڈاکومنٹ ہیں یعنی وہ تمام سرکاری دستاویزات یا آمال جو اکومت نے یا اکمرانوں نے یا ان کے ماتحاد کام کرنے والے اداروں نے سرانجام دیئے ہوتی ہیں یا جو ریکارڈ بنایا ہوتا ہے وہ پابلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے یا وہ ریکارڈ جو کسی سرکاری ادارے نے بنایا ہوتا ہے یا کسی سرکاری تنظیم نے بنایا ہوتا ہے وہ پابلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے وہ تمام ریکارڈ جو عوامی نمائندے جو قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا صوبائی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یا پاکستان میں کسی بھی جگہ عدالتی افسران ہیں اور میجسٹیٹ بغیرہ ہیں یا ملکی عدالتوں کے فیصلے یا غیر ملکی عدالتوں کے فیصلے وہ جو ہوتی ہیں اگر وہ صدقہ ہیں اور پاکستان وہ پابلک ڈاکومنٹ کی زمرے کے اندر آتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ تمام پرائیویٹ ڈاکومنٹ جن کو حکومت پاکستان نے اپنے کسی قانون کے تحت یا صوبائی حکومت نے اپنے کسی قانون کے تحت کوئی ادارہ قائم کیا ہو اور اس کے اندر وہ قانونی طور پر موجود ہوں وہ پابلک ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ڈاکومنٹس پابلک ڈاکومنٹس کی کٹیگری کے اندر آتی ہیں جو عدالتی کاروائی سے متعلق ہوں یا ان کے ایڈمیسٹیشن سے متعلق ہوں وہ پابلک ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ ڈاکومنٹ پابلک ڈاکومنٹ کنسیڈر کیے جا سکتی ہیں جو سرکاری افسران اپنی خدمات کی انجام دئی کے دوران جو تیار کرتے ہیں وہ پبلک ڈاکومنٹ ہوتے ہیں اور وہ تمام ڈاکومنٹ پبلک ڈاکومنٹ ہوتے ہیں جن کے اوپر کوئی تنازہ نہیں ہوتا وہ سارے پبلک ڈاکومنٹ ہوتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار وفاق کی ہو یا صوبائی حکومت ہو یا ان کے کسی ماتیت ادارے نے اپنی سرکاری حصیت کے اندر جو بھی ریکارڈ تیار کیا ہوتا ہے وہ پبلک ڈاکومنٹ کے زمرے کے اندر آتی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ایٹی سیکس اس میں کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ تمام ڈاکومنٹ وہ سارے کے سارے پریویٹ ڈاکومنٹ ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ایٹی سیون آرٹیکل ایٹی سیون یہ ہے کہ ہر سرکاری افسر جس کی تیویل میں کوئی ریکارڈ قانونی طور پر موجود ہوتا ہے اور جس کی دیکھ بال کے اوپر وہ قانونی طور پر پابند ہوتا ہے اور جب اس کو کوئی شخص آ کے اپلیکیشن موک کرتا ہے جی کہ مجھے فلان ریکارڈ کی نکل چاہیے تو اس سرکاری افسر کے لیے یا جو محافظہانی کا انشار جوتا ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس کی ایک نکل اپنے سرٹیکیٹ کے ساتھ اپنے دستخط اور مور کے ساتھ جاری کرے تو وہ مصدقہ نکولات ہوتی ہیں آرٹیکل ایٹی سیون کے روح سے اور اس میں ایک وضاعت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ عام حالات میں نکولات مصدقہ جاری کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہے قانون اس شخص کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ اس ریکارڈ کا محافظ ہے یا اس کو محافظانی کا انشار بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور جب بھی اس کو کوئی بندہ درخواست دے گا کہ مجھے فلان ریکارڈ کی وہ اپنے اپلیکیشن کے اندر اس کے ڈیٹیل لکھے گا اور اس کے مطابق وہ اپنے دستخط کے ساتھ اپنے مور کے ساتھ اور اپنے تستیزی سیٹیفیکیٹ کے ساتھ اس کو وہ نقل جاری کرنے کا پابان ہے اور وہ جو اس ایٹی سیون کے تحجے جو نقل جاری ہوگی وہ مصدقہ نکول نکولات ہوں گی اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل ایٹی ایٹ آرٹیکل ایٹی ایٹ میں کہتے ہیں جی کہ جتنا بھی سرکاری ریکارڈ ہوتا ہے یا پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے اس ریکارڈ کی مصدقہ نکولات کو عدالت کے اندر پیش کر دیا جائے تو وہ ان کو درست اور ایڈمیزیبل کنسیڈر کیا جاتا ہے اور ان کی بنیاد کے اوپر عدالت جو ہے کسی فیٹن ایشو یا ریر بینٹ فیٹ کو ثابت کر سکتی ہے اس کے اوپر اپنی رائے یا اوپینین دے سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل ایٹی نائن آرٹیکل ایٹی نائن میں انہوں نے طریقہ بتایا جی پبلک ڈاکومنٹ جو ہے اس کو کس طریقے سے ثابت کیا جائے گا تو اس کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے ٹوٹل پانچ سب کلازز دی ہیں اور انہوں نے اس کے اندر مختلف طریقے بتایا انہوں نے کہا جی کہ جب کوئی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت یا ان کے مطاعت کام کرنے والے سرکاری افسران یا کوئی ادارے ان کے طرف سے کوئی حکم جاری ہوتا ہے کوئی فیصلہ جاری ہوتا ہے یا کوئی نوٹفیکشن جاری ہوتا ہے وہ تمام مذکورہ جو میں نے ابھی بتائی ہیں افسران صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت اپنے نوٹفیکشن کے ذریعے اپنے دستقاط مور کے ساتھ اگر کوئی نقل جاری کرتی ہیں تو وہ پبلک ڈاکومنٹ ہوگا اگر وہ اس کی دستقاط مور نہیں بھی کرتے تو وہ بھی اس کو وہ متعلقہ اداری کے طرف سے درست تسلیم کیا جاتا ہے اور اس کو وہ ایڈمیزیبل کنسیلر کیا جاتا ہے اس کے سب کلاس ٹو میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی بھی صوبائی حکومت یا قومی اسمبلی کسی بھی صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی یا سینٹ میں انہوں والے کاروائی کے جو رپورٹیں شائع ہوتی ہیں یا وہ جو متعلقہ وہ اپنا کوئی وہ قانون شائع کرتے ہیں اپنے کسی جرنل کے اندر اپنے کسی میگزین کے اندر جس کو وہ اپنی وہ متعلقہ دارہ جو ہے اپنی اتھارٹی کی طرف اگر شائع کرتا ہے تو وہ جو ڈاکومنٹ ہیں اگر وہ عدالت میں دورانی سمات مقدمہ اگر پیش کیا جاتے ہیں تو ان کو وہ ایڈمیزیبل اور ان کو درست قرار دیا جا سکتا ہے اس کے بعد سب کلاسٹری میں یہ کہتے ہیں ایٹی نائن کے سب کلاسٹری میں کہ کسی غیر ملکی اسمبلی ان کے کاروائی اگر ان کے سرکاری ادارے نے شائع کی ہو تو اگر دورانی سمات مقدمہ پاکستان کے اندر اگر اس کو پیش کیا جانا مقصود ہو تو پاکستان کے اندر اس ملک کا فرط خانہ اگر ان ڈاکومنٹ کو تصدیق کرتا ہے تو وہ ایڈمیزیبل شہادت تصور کی جاتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سب کلاسٹری میں ایٹی نائن کی اس میں یہ کہا گیا کہ کسی بھی پاکستانی ادارے کی رپورٹ اگر سرکاری طور پر شائع ہوتی ہے تو وہ متعلقہ اور ایڈمیزیبل ریلیونٹ اور ایڈمیزیبل ایویڈنس ہوگی اس کو کنسیڈر کیا جائے گا جس کو پاکستان میں کسی مینزیبل ادارے نے یا بلدیاتی اداروں نے کوئی قانون سازی کی ہو یا کوئی کروائی کی ہو جس کے لئے انہیں نے اپنا کوئی میکزین بنا رکھا ہو کوئی رسالہ بنا رکھا ہو یا رپورٹ شائع کی ہو تو اس کو متعلقہ کنسیڈر کیا جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے کہ کسی غیر ملکی سرکاری ادارے کی کروائی اگر اس کو پاکستان میں کسی مقدمے کے اندر پیش کیا جانا مقصود ہو تو پاکستان کی امبیسی جو اس ملک کے اندر کام کرتی ہے اگر اس کو انٹیسٹ کرتی ہے تو پھر وہ متعلقہ ہوں گے وہ ایڈمیزیبل ہوں گے اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل نائنٹی اور اس میں ایک ضروری بات میں آپ کو ڈیکلئر کرنا چاہتا ہوں کہ آرٹیکل نائنٹی سے لے کر آرٹیکل ایک سو ایک تا یہ جتنے بھی آرٹیکل ہیں ان میں قانون شہادت بنانے والے نے بتایا ہے کہ جو ان آرٹیکل کے تحت جو ڈاکومنٹس آئیں گے ان کو پریزمشن آف ٹرث حاصل ہوتی ہے اور سچ ڈاکومنٹ می بھی کنسیڈر اور می بھی پرزیوم ٹو بی جینین اور می بھی پرزیوم ایز کریٹ اور ایڈمیزیبل دورین کورس آف ایویڈنس ان اینی کورٹ ان پاکستان تو آرٹیکل نائنٹی کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ عدالت ہر اس ڈاکومنٹ کو جینین تصور کرے گی درست تصور کرے گی ایڈمیزیبل تصور کرے گی جس کو پیش کرنے کے لئے عدالت نے کوئی نوٹس بھیجاؤ کہ اس ڈاکومنٹ کو پاکستان کے اندر کسی بھی ادارے کو کہ اس کو اپنا عدالت کے اندر پیش کیا جائے دوران شہادت اور اس کو ثابت کیا جائے اگر وہ اس کو عدالت کے نوٹس کے باوجود اس ڈاکومنٹ کو عدالت کے اندر پیش نہیں کیا جاتا تو عدالت یہ سمجھے گی کہ یہ جینین ہے ایڈمیزیبل ہے ٹو ہے اور کریکٹ ہے اس کے بعد دوسری چیز انہوں نے اسی آرٹیکل نائٹی کے اندر کہیے کہ اسی طرح عدالت ہر اس ڈاکومنٹ کو درست خیار کرے گی جس کو کسی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت یا کسی سرکاری افسر نے اپنے سرکاری حصیت میں اپنے دستخطوں سے جاری کیا ہو اس کے بعد آ جاتا ہے جی آرٹیکل نائٹی ون آرٹیکل نائٹی ون میں یہ ہے کہ عدالت میں پیش ہونے والا ریکارڈ یا شہادت یا کوئی ریپورٹ جو دورانے سماعت مقدمہ کسی عدالت کے اندر پیش کی گئی ہو اور جس کو ثابت کیا گیا ہو اور اس کو شہادت کو یا اس ڈاکومنٹ کو عدالت نے اپنے کسی مقدمے کے اندر درست اور کریکٹ اور ایڈمیزیبل تصنیم کر لیا ہو اگر وہ کسی دیگر عدالت کے اندر اس ریکارڈ کو عدالتی ریکارڈ کو پیش کیا جاتا ہے تو عدالت اس ریکارڈ کو درست اور ایڈمیزیبل ایویڈنٹ کے طور پر ایکسیفٹ کر سکتی ہے یا بلفازی دیگر آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں جب کسی ڈاکومنٹ کو عدالت میں پیش کیا جائے ریکارڈ سمجھ کر یا شہادت کا میمورنڈم سمجھ کر یا شہادت کا حصہ سمجھ کر یا جو کسی گواہ نے عدالت میں پیش کیا ہو یا دیا ہو عدالت دورانے سماعت مقدمہ یا کسی ایسی شخص کے سامنے جس کو قانونی طور پر شہادت لینے کا اختیار آصل ہو یا اس مقصد کے لیے اپنا تینات کیا گیا ہو وہ شہادت لے سکتا ہے یا بیان لے سکتا ہے یا کسی جو ملزم ہے جو کسی جیل کے اندر اقبال جرم کرتا ہے یا وہ بندہ لینے کا مجاز ہو اور اس قانون کے مطابق لینے کے بعد جہد یا میجیسٹریٹ اس پر اپنا دستخات یا سرٹیفکیٹ لکھتا ہے تو جو اس مقصد کے لیے تینات کیا گیا ہے تو عدالت کے اندر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو عدالت اس کو درست اور جہنین کنسیڈر کرتے ہوئے اس کو ایڈمیزیبل قرار دے سکتی ہے اور اس میں ایک بات انہوں جی کی ہے کہ دستویزات اقیقی اور درست ہیں یا کوئی بیان جن کو ان کے حالات میں لیا گیا ہو جن کو لیا جانا قانون کے مطابق درست درست سمجھا گیا ہو یا اس پر دستخط کیا گیا ہو یا کوئی اقبالی بیان دیا گیا ہو یا اقبالی جرم کیا گیا ہو وہ درست اور صحیح تصور کیا جائے گا اس کو پریزمشن پروت حاصل ہوگی انٹیل کہ کوئی بندہ اس کو آکے اپنے ریپارٹ میں نہیں کر دیتا پھر اس کے بعد آتا ہے آرٹیکل نائٹی ٹو آرٹیکل نائٹی ٹو میں یہ ہے کہ عدالت ہر اس ڈاکومنٹ کو درست اور جینیل تصور کرے گی جو کسی ایسے شخص کی قانونی تیویر کے اندر ہو کہ جس کو حکومت پاکستان نے یا پھر صوبائی حکومت نے اس مقصد کے لئے اس بندے کو اس کے اوپر ڈپلائی کیا ہو یا اس کی حفاظت کا نگران مقرر کیا ہو اس کو درست اور جینیل تصور کیا جائے گا آرٹیکل نائٹی ٹو کے تحر اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل نائٹی ٹری آرٹیکل نائٹی ٹری یہ ہے کہ عدالت ہر اس ڈاکومنٹ کو حقیقی اور درست تصور کرے گی اور اس کو ایڈویزیبل شہادت کے طور پر دیکھے گی جو حکومت نے کسی منصوبے کے لئے کوئی نقشہ بنایا کوئی چارٹ بنایا کوئی کتاب بنائی ہو اگر وہ منصوبہ جو ہے وہ حقیقتاً ایگزیسٹ کرتا ہے تو اس کے مطالق جو رپورٹ ہوگی وہ بھی ایڈویزیبل ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل نائٹی ٹری آرٹیکل نائٹی ٹری یہ کہتا ہے کہ عدالت ہر اس کتاب کو درست اور حقیقی تصور کرے گی جو کسی ملکوی قانون پر مشتمل ہو یا عدالت کے فیصلوں پر مشتمل ہو جس کو حکومت پاکستان کی پرمیشن کے ساتھ شائع کیا گیا ہو تو وہ درست ہوگی اور اس کا عدالت میں پیش کیا جانا ایڈویزیبل ہوگا اور عدالت اس کو درست کنسیڈر کرتی ہو اس کے مطابق فیصلہ دے سکتی ہے جیسا کہ یہ ہماری پی ایل ڈی ہوتی ہے سی ایل سی ہوتی ہے یا دیگر جو قوانین کی کتابیں ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے آرٹیکل نائٹی فائن آرٹیکل نائٹی فائن میں یہ ہے کہ عدالت ہر اس ڈاکومنٹ کو درست اور جہنین تصور کرے گی اس کو پریزمشن اپٹروت حاصل ہوگی جو مختیار نامہ ہوگا یا اس طرح سے مختیار نامے سے ملتے جلتے ڈاکومنٹ ہوں گے جس کو میجسٹرٹ نے تصدیق کیا ہو یا کس کو نوٹری پابلے نے تصدیق کیا ہو یا کسی مستناد بندے نے یا کسی جج صاحب نے تصدیق کیا ہو یا کسی اس کو پاکستان کے باہر کسی کونسلر نے اس کو اٹیسٹ کیا ہو یا پاکستان کا جو ایمبیسیڈر ہے اس نے اس کو اٹیسٹ کیا ہو یا اس کو کسی صوبائی حکومت یا وفاقی حکومت کے نمائندے نے اس کو تصدیق کیا ہو تو اس کو presumption of truth حاصل ہوتی ہے اور اس کو درست حیال کیا جاتا ہے اور اس کو دورانے سماعت مقدمہ اگر بطور شہادت پیش کیا جاتا ہے تو وہ document admissible ہوگا تو دوستو اس کے بعد آ چاہتا ہے article 96 عدالت ہر اس document کو presumption of truth کا درجہ دے کر اس کو admissible قرار دے سکتی ہے جو جو فیصلہ یا جو قربائی یا جو کو document دولت مشترکہ کے اندر آنے والے یا commonwealth کے اندر آنے والے ممالک جو 1947 سے پہلے یا اس سے پہلے جو ممالکہ برطانیہ کے تحت زیر نگین تھے اگر ان کی کسی عدالت یا assembly نے کوئی کروائی بنائی ہو تو اس کو اگر اس ملک کا حکومت اس کو تصدیق کرتی ہے تو ان کو بھی presumption of truth حاصل ہوتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے article 97 اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدالت ہر اس کتاب کو یا نقشے کو یا چارٹ کو درست اور حقیقی اور جنین تصور کرے گی اور اس کو presumption of truth حاصل ہوگی جس میں عوامی انویت یا مسائل discuss کیے گئی ہو یا ان کے اوپر سہر حاصل باز کی گئی ہو یا جس کو حکومت نے شائع کیا ہو یا کوئی نقشہ یا کوئی چارٹ یا جو کسی fact issue کے بارے میں ہو یا کسی relevant fact کے بارے میں ہو اگر وہ دوران اسمات مقدمہ عدالت میں پیش کر دیا جائے تو عدالت اس کو درست اور جنین تصور کرے گی اس کو presumption of truth حاصل ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے article 98 اس میں یہ کہا گیا کہ عدالت ہر اس document کو یا ہر اس telegram کو ہر اس post کو درست تصور کرے گی جو کسی postal authority کو یا telegram authority کو موصول ہوتا ہے تو وہ اس کو جنین اور درست تصور کرے گی اگر اس کے اوپر آ کے شہادت اگر دے دیتا ہے ان کا کوئی متعلقہ افسر جو اس مقصد کے لئے تینات ہیں یا telegram کا جو انچارج ہے یا postal office کا انچارج ہے یا متعلقہ بندہ ہے وہ عدالت میں آ کر اس کے وصول ہونے کے بابط اگر کوئی شہادت دیتا ہے تو اس کو presumption of truth حاصل ہوتی ہے لیکن اگر وہ document جو اندر پڑا ہوئے یہ telegram جو کسی نے بھیجا ہے اس کے اوپر question raise ہو سکتا ہے اس کے ریبارٹ کیا جا سکتا ہے اور اس پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو article 99 article 99 کہتا ہے کہ عدالت کسی بھی دستاویز کو حقیقی اور درست اور genuine اور presumption of truth حاصل ہوگا جو عدالت نے اپنے notice کے ذریعے کسی notice کے لیے پیش عدالت کرنے کا حکم صادر کیا اور جس شخص کے قبضہ کے اندر وہ document ہو چاہے وہ سرکاری ہو چاہے وہ غیر سرکاری ہو اگر وہ عدالت کی حکم کے باوجود اس document کو عدالت کے اندر پیش نہیں کرتا تو سمجھا جائے گا کہ وہ درست طریقے سے لکھی گئی ہے درست طریقے سے اس کے تصدیق ہوئی ہے اور درست طریقے سے اس پر مور ثبت کی ہے اور اس کو presumption of truth حاصل ہوگی اور وہ admissible document ہوگا درانے سماعت مقدمہ اس کے بعد آٹھ جاتا ہے جی article 100 article 100 کے اندر عدالت نے ایک گنجائش دیا اور بڑی زبردست اس کے اندر بات کی ہے اس میں اپنا قانون شادت بنانے والوں نے کہ عدالت ہر اس document کو درست اور genuine تصور کرے گی اور اس کو presumption of truth حاصل ہوگی جس کے بارے میں عدالت علم میں یہ بات آئے کہ یہ document جو ہے یہ تیس سالہ پرانا ہے اور اس کو کسی قانون کی تحت اس بندے کے پاس جس بندے کے پاس اس کو ہونا چاہیے اس کی قانونی تحریل کے اندر تھا اور اس کا انداز تحریل ایسا ہو کہ اس کو کسی خاص بندے نے جس بندے نے اس کو لکھنے پر متعین تھا اس نے لکھایا ہے اور اس کو درست طریقے سے اس کو اٹیش کیا ہے تو اور لکھنے والے جو ہیں وہ موقع پر نہیں مل سکتے تو اس تیس سالہ document کو جو عدالت ہے admissible تصور کرتی ہے اور اس کو presumption of truth کا درجہ دیتی ہے اس میں وضاعت یہ کی گئی ہے کہ کسی بھی document کی مناسب تحریل جو اس کی legal custody ہے صرف اسی وقت درست تصور ہوگی جہاں قدرتی طور پر اس document کا پایا جانا مقصود ہو وہیں پر ہوتو بالفاضلی دیکھر مناسب تحریل سے مراجعہ ہے کہ وہ legal custody ہو یا جائز تحریل کے اندر ہو جس بندے کے پاس ہو وہ جائز تحریل ہو یعنی کہا کہ کوئی بندہ کسی property کا owner ہے اور تیس سال سے وہ document اسی کے پاس ہے تو پھر اس کو legal custody تصور کیا جائے گا اور اس document کو presumption of truth حاصل ہوگی اس کے بعد آ جاتا ہے article 101 اب اس article میں اندر کہا گیا ہے کہ عدالت ہر document جو article 100 کے تحت تیس سال پرانا ہو اور اس کی کوئی مصدقہ نقل ہو جس کو article 87 کے تحت تصدیق کیا گیا ہو تو عدالت کے اندر اگر وہ پیش کی جاتی ہے تیس سال کے بعد تو عدالت اس کو presumption of truth کا درجہ دے کر اس کو admisible declare کر سکتی ہے اور اس کی اوپر اگر relevant اپنا fact in issue کے اوپر یا relevant fact کے اوپر اگر کوئی شادت لینا مقصود ہو تو اس کے اوپر اس کی اوپر ثبت کیا جا سکتا ہے یعنی اس document کو بنیاد بنا کر relevant fact یا fact in issue کو ثبت کیا جا سکتا ہے اس کو presumption of truth حاصل ہوتی ہے تو دوستو میں سمجھتے ہوں میرا آج کا topic آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو clear ہو گیا اور یہ پسند آیا ہے تو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کوئی اس کے اندر کوئی قانونی بات غلط کی ہے یا مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی اس کے بارے میں آپ مجھے کومنٹ میں کر سکتے ہیں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام